اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ملک ایگری گوڈ فیش فرم رکن فرحیم ایر خان میں ہم آپ کے مزبان ملک نوید اختر آج آپ کو بتائیں گے کہ میرچ کا سب سے زیادہ کلر کس طریقے سے بنتا ہے میرچ کو ڈرائی کرنے کے تین طریقے بھی بتائیں گے کون کون سے طریقے ہوتے ہیں ایک روایتی طریقہ ہے جیسے ہم نے یہ میرچن ڈالی ہوئی ہیں دھوپ پہ ڈائریکٹ اس پہ دھوپ پڑ رہی ہے دوسرا طریقہ ہوتا ہے مشینری کے ذریعے آٹومیٹک مشینیں ہوتی ہیں پلانٹ لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے جہاں پہ فارمز ہوتے ہیں باہر کنٹریز میں ہیں تو وہاں پہ بھی یہ میرچ ڈرائی ہوتی ہے اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ بلکل چمکدار ہوتا ہے تیسرا طریقہ اس کا ہوتا ہے ٹنل بنا کے جس طرح سبزیں گرام بیس بیس وٹ والے ٹنل بناتے ہیں اوپر شاپر لگا کے ان کے نیچے جائے چٹایاں بچا کے یا اس طرح کے شاپر بچا کے ان پہ آپ میرچ ڈال دیں کیونکہ ان شاپروں میں ڈریکٹ اس کا سان لائٹ نہیں پڑتی جب ڈریکٹ سان لائٹ میرچ کے اوپر پڑتی ہے تو وہاں پہ میرچ کا رنگ تھوڑا سا اڑ جاتا ہے لیکن ٹنل میں جہاں پہ اوپر شاپر لگے ہوتے ہیں شاپر کے نیچے جو مرچ ڈرائی کرتے ہیں بہت سے ہمارے دوست ہیں وہ کر رہے ہیں جمال دینوالی میں سیاد ابراہیم شاہ فارم فارم ہے ان کا وہ کر رہے ہیں احمد نحمود سائی کی سسٹر کا ایک فارم ہے وہاں پہ بھی ایسے ڈرائی کر رہے ہیں اوپر شاپر لگا کے تو مارکٹ میں جب ان کی مرچ آتی ہے تو ان کا کلر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے زبردست سا کلر ہوتا ہے یہ تین طریقے ہم نے آپ کو بتایا ہے سب سے جو بیسٹ طریقہ مرچ ہے وہ پلانٹ میں ڈرائی کرنے کے اس کے بعد دوسرا ہے دوسرا طریقہ ہے وہ اوپر ٹنل بنا کے بیس بیس وٹ کے ٹنل بنا کے اوپر شاپر لگاتے ہیں ایک تو وہاں مرچ تین دن کے اندر ڈرائی ہو جاتی ہے کیونکہ ٹمپریچر اوپر اگر بیالیس ہے تو وہاں پہ اٹھاوان ستھاوان ٹمپریچر بن جاتا ہے شاپر کی وجہ سے کیونکہ اوپر شاپر لگا ہوتا ہے تو اس ہو جیسے میرچ بھی جلدی ڈرائی ہوتا ہے اس میں کلر بھی زیادہ اڑتا نہیں ہے دھوپ میں تھوڑا سا کلر اڑ جاتا ہے تو یہ تین طریقے تھے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل ملک اگری گوڑ پیش پرام کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو